موسیقی 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 اچھا ایک تو یہ کہ آپ نے جو کام کیے ہیں اس سے پہلے جب میں آپ کی سٹوری دیکھ رہا تھا تو وہ بھی بڑے اتار چڑھاؤ کا اس کے اندر سارے نظر آجاتے ہیں منظر as a child bride پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑی وائلنس کے خلاف جنگ لڑی اور پھر اس حوالے سے پھر آپ کو آوارڈ بھی جو ملے تو انٹرنیشنل ومن آف کریج کا آوارڈ آپ کو ملا یہ پورا سفر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایک عورت تھان لے کہ اس نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو یہ possible ہے یہی سبق ملے گا آپ کی زندگی سے بالکل ملے گا یہی سبق ملے گا اب جرگہ جرگہ ہی کیوں کیونکہ ورنہ تو خواتین کہتے ہیں وہی ایمپارمنٹ ہوتی ہے تو اب ایکنومک ایمپارمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کیریئر کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ جرگے کی طرف آپ کیسے گئے میں ہمارے یہاں پر کچھ ارگنائزیشنز کافی سارے لوگ ہماری کافی تقریباً زیادہ تر کمیونٹی جو ہماری ہے وہ جرگے کو صحیح نہیں سمجھتی وہ سمجھتی ہے کہ جرگہ غلط فیصلے لیتی ہے جرگہ صحیح فیصلے نہیں لیتی دباؤ میں آ جاتا ہے کچھ غلط فیصلے ہوتے بھی ہیں جو کہ بلکل ہوتے ہیں وہی میں کہنے جا رہی ہوں تو میرا خیال یہ تھا کہ میں خود بھی جرگے کا شکار رہی ہوں دو تین مرتبہ کہ گھر میں اگر کچھ تھوڑی بہت پرابلم ہوئی تو بڑے بڑوں نے بیٹھ کر جرگہ کیے اور پھر وہ پرابلم انہوں نے ہی سوٹ آؤٹ کیا مجھے کسی نے پوچھائی نہیں تو جب میں نے کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کی تھوڑا سانسے گروپ ڈسکشن کی ان کی باتیں سنی تو ان میں سے ایک عورت تھی جس نے اسے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم اپنا بیٹھ کر ایک اپنا تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں کبھی ہفتے میں یا مہینے میں تھوڑا سا ٹائم خود کو دے دیتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل سن کر خود ہی دیکھتے ہیں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں یا ساس بہو کے جگڑ تب وہاں تک میرا دماغ تھا اس سے آگے نہیں تھا ساس بہو کے یا پھر بگھاریلو جو جگڑا ہوتا ہے چھوٹا مٹا تو ہم وہ سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اچھا یہی ہے کہ ہم ایک دوسری کو معاف کر دیں تو اتنے میں ایک لیٹی کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کیسی ایسے بندوں کو معاف کر سکتی ہیں کہ ان کی بیٹی بھی جرگہ دھرو گئی تھی گر جنہوں نے آپ کی بچی پر تیزاب ڈالا ہو اور اس کا ستر فیصد جسم جو ہے وہ گل گیا ہو تو اور اس کے انتریاں تک دیکھ رہی ہو خوراک کی نالی تک دیکھ رہی ہو تو اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے آپ دن رات آپ دیکھتے رہتے ہو اور دن رات مرتا تل تل مرتا دیکھتے ہو تو کیسے معاف کر سکتے ہیں اب تو میں بھی سپیچلیس ہو گئی پھر میں نے ٹھان لی کہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتی تو میں جرگوں سے بات کرتی ہوں لیگل ایڈ کی کوشش کرتی ہوں اگر کوئی دے دیتا ہے تو میں نے کچھ چند عورتوں کو اپنے ساتھ ملایا اور وہ راضی بھی ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کریں گے آپ کے ساتھ ہم نے میل جرگوں سے بات کی ایک آدم میل جرگوں سے تو انہوں نے پہلے تو ہمیں بہت پوزیٹیو ریسپانس دیا اور اتنا پوزیٹیو دیا کہ مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے بعد لیکن بعد میں وہ مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے اس میں ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ بس انہوں نے آپ کو ٹرخا دیا ہاں ٹرخا دیا بلکل پھر ہم نے کئی بار ان کو اپروچ کیا لیکن کچھ بات نہیں بنی اس کے بعد ہم نے اس بچی کو فری لیگل ایڈ تو دلوا دیا اور ہمارے ساتھ جتنے وہ کلابی تھے انہوں نے ہم سے ہونسٹلی انہوں نے سزا بھی دلوای ان بندوں کو اور انصاف بھی ملا اس بچی کو لیکن میں اندر ایک دماغ میں ایک کچھ کلک ہوا کہ یہ تو ایک مسئلہ تھا میں نے سنا میں نے سوٹ آؤٹ کر دیا لیکن پتہ نہیں کتنے مسئلے ہیں تو آپ نے فیصلہ کیا وہ حل کرنے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنائیں گے جرگی کا میں نے نام سوچا نہیں تھا اس کا اب آپ نے ایک طرح سے چلیں آپ نے نام تو نہیں سوچا تھا لیکن خیبر پختون خواہ میں کیونکہ جرگہ سسٹم اتنا پرانا ہے اور لوگوں کا اس پر اتنا اعتماد ہوتا ہے اپنے خاندان کے بڑے یا باقی پورے محلے کے بڑے بٹھا کے اور بہت مرتبہ اس جرگے سے کچھ ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں ایک بڑا مشہور کیس کا خیبر پختون خواہ کی کسی ٹرائبل ایجنسی کا دو ٹرائبز کی لڑائیوں ہوئی دو قبیلوں کی ایک جس کا بیٹا قتل ہوا تھا اس قبیلے کی ایک بچی کو بیٹی دے دی گئی کہ دوسرے بھائی سے بیادو قاتل کی یعنی کہ بہن یا بیٹی اس کی تھی وہ نہیں کر دیا تھا اب اس پہ مردوں نے تو یہ فیصلہ کر دیا جرگے میں اور دونوں پارٹیوں کے لیے acceptable ہو گیا کیونکہ بیٹی کو دے بھی دیا گیا اس کی شادی بھی ہو گئی کہ ہم نے سزا ہم نے قاتل کیا ہے تو ہم اپنی بچی کو ان کی طرف دے دیں گے عورت کو اعتراض ہوتا ہے نا مردوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا اب عورت کی زندگی ہے جو خراب ہوئی تباہ ہوئی یا وہ کیوں کسی کے گناہ کا وہ اپنے سر لے لے جس نے قاتل کیا ہے اس کو سزا دو آپ نے ایک پیرلیل سسٹم اسٹیبلش کر دیا سواد میں اور وہاں پر بھی ظاہر ہے جن مردوں نے آپ کو سپورٹ کیا بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپوز کیا تو وہ چیلنج بتائیں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے تھے جب آپ یہ کہتی تھیں کہ ہم یہ جرگہ سسٹم لے کے آئے ہیں اور خواتین کا جرگہ کریں گے سب سے پہلے جب ہم نے ایناؤنس کیا اور وہ پورے میڈیا پہ آیا پرنٹڈ میڈیا پہ بھی آیا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آیا میں آپ کو جملہ بتاؤں پشتوں میں کہا ہوگا اسطاع سخزے پہ زمونگ مردانہ فیصلے بکوئی یہ انہوں نے کہا ہوگا آپ کو تو آپ وہ تو چھوڑے یہ تو ہمارے پشتوں مردوں نے کہا ہوگا مجھ پہ لاہور کے جامعہ اشرافیہ سے بھی فتوہ چلا کہ یہ تو سراسرف آہاشی پہلا رہی ہے اور یہ تو بس صرف عورتوں کی دوپٹے نوچ نکال کے پھینکنا چاہ رہی ہے اور ان کو روڈز پہ لانا چاہ رہی ہے اس کا کچھ مقصد ہی نہیں ہے جیسے ایک ڈیٹ سارٹیوکیٹ تھا لیکن میں نے اپنے تیئے ان کو جو جواب دینا تھا وہ میں نے دے دیا اور وہ بھی اپنے اسلام کی روح سے جواب دیا ایسے ٹھوس مثال ان کو دیئے کہ اصحابہ کے میں نے ان کو مثال دیا حضرت خدیجہ کی مثال دی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی دی امی ورکیہ کی مثال دی تب کہیں جا کر وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوئے کیونکہ امی ورکیہ ایک چھوڑ وازار انچارج کی کمیٹی تھی حضرت مر رضی اللہ تعالیٰ انچارج کہیں ان کو تو ہم یہ کہیں گے وہ پوری جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس وقت اکناومک افیرز کی مینجر کہہ لیں ان کو پورے جو انڈسٹریز بھی حضرت آئیشہ سپاہ سالہ آر رہی ہے حضرت خدیجہ بھی ایک ٹریڈر تھی تو میں نے کہا شب پیدے تو ان پہ فتوہ لگائیں آپ پھر مجھ پہ فتوہ لگائیں تو میں بالکل ماننے کو تیار ہوں آپ کی سب سے بڑی سپورٹ کون رہا ہے اس پورے سفر میں اس پورے سفر میں سب سے پہلے جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے ایک ونی کا کیس کیا تھا جس میں پورے جو جرگہ تھا سارا وہ سب کو جیل ہو گئی تھی تو میرے بھائی آئے بڑے اور جب فتوہ لگا مجھ پہ تو جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ اس سے کہہ دو کہ ان سب سے معافی مانگیں اور ان سے کہہ دے کہ اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا اور میں نے کہا کہ میں تو کبھی معافی نہیں مانگوں کہ میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا اور ان کو جو کرنے کرے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مار ڈالیں گے کیونکہ ہم تم چیلنج کو ایک کلچر کو تم چیلنج کر رہی ہو تو وہ بدلنا مشکل ہے تو میں نے کہا میں نہیں کروں گی اور وہ سارے جس طرح سے جیسا تھا ویسا میں نے ویسے ہی رہنے دیا ان کو سزا بھی ہوئی اور انہوں نے میرا کچھ کیا بھی نہیں اور نہ ہی وہ کچھ کر سکے میرا کیونکہ میں نے پوری ایڈنسٹریشن کو ساتھ لے لیا اور دوسرا میں نے مسئلے کو ہائی لائٹ بھی کر دیا اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں بھی سیف رہتی ہوں سکیو رہتی ہوں لیکن پھر بھی یہ خاطروں والا راستہ تو ہے لیکن حمد اس میں بہت ضروری ہے آپ کو راستے دیکھنے پڑتے ہیں اپنی سیفٹی کے بھی دیکھنے پڑتے ہیں آپ کو راستے مطلب آپ کو کون سا ایسا مرد تھا جس نے سپورٹ کیا گھر میں سے کون تھا آپ کے ساتھ کھڑا ہوئی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا گھر میں سے یہ میرے بابا تھے اللہ بخشے اور اس کے بعد میرے بیٹے نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور شوہر نے بھی سپورٹ کیا یعنی جیسے انہوں نے مجھے منع نہیں کیا کسی کام سے کیا تم جرگا مت کرو اور ان بندوں نے مجھے سپورٹ کیا اس کے بعد تو سبھی سپورٹ کرنے لگتے ہیں پھر تو سارے دنیا سپورٹ کرنے لگتے ہیں ایک سوال کیونکہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں چائلڈ برائیڈز پہ بھی اور بہت چھوٹی عمر میں بچی کی شادی اگر ہو جائے آپ کی کیونکہ خود ہوئی ہے تو آپ کا ایک وہ بھی ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب آپ چھوٹی تھی اور ظاہر ہے آپ کی شادی ہو گئی آپ دوسرے گھر چلی گئی تو آپ کو پتا تھا کہ وہاں پہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں مطلب ہم ایک بچی کو بیات ہو دیتے ہیں اس سے ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے اس کے لئے مسائل کیا ہوں گے تم بس اچھا اچھا رہے نا وہاں پہ سب سمجھ نا ماتوم گھر کی مطلب رسپونسیبیلٹیز اٹھانا لیکن ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس کو اتنا بڑا ہونے دیتے ہیں کہ وہ خود سے سمجھ جائے آپ کے وہ چیلنجز کیا تھے وہ بھی میں چاہوں گی کوکلی اگر آپ ہائلائٹ کر دیں وہ چیلنجز بھی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ جب میری نکاہ جب میرا ہوا تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرا نکاہ ہوا ہے جب میری شادی ہو رہی تھی تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں ایک مرتبہ دلن بنوں گی تو دوبارہ اس گھر میں نہیں آوں گی میرا تو یہ خیال تھا کہ بس جیولری ہے اچھے کپڑے ہیں اور بھئی لوگ آ رہے ہیں اور مجھے امپورٹنسی مل رہی ہے تو میں اسی کو لے کر خوش تھی پھر جب دوسرے گھر گئی تو وہاں پر بھی چونکہ میرے بابا کتر میں فارماسیسٹ رہے تھے تو ہم بھی وہیں پر تھے تو میں نے پاکستانگا ماہول دیکھا ہی نہیں تھا اور جب ہم آئے تو میری ٹھیک چار مہینے بعد شادی ہو گئی تو میرے لئے کافی زیادہ مشکل تھا اور ہمارے اس گھر میں جوائنٹ فیملی تھی پین تیس بندے رہتے تھے تو ان سب کو جیسے ان کو سمجھنا ان کو دیکھنا یا پھر ان کی ہر ایک کی منٹلیٹی دیکھنا میرے لئے پوسیبل نہیں تھا اور میں کر پا رہی تھی تو وہ جو تھا ان کی کام وام کرنا گھر کے کام کاج کرنا کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے نہیں کرنا ہے میں اپنی ایک دنیا میں گم رہتی تھی کہ جیسے لڑکیاں کرتی ہیں کہ کھیلنا کودنا جب میرا بچہ ہوا پہلا تو میں خود اس کے ساتھ کھیلتی تھی جیسے کوئی کسی کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے جیسے کوئی گڑیا کھلا رہا ہوتا ہے تو یہ تھا اور دوسرا پھر وہ مجھ سے بھی ڈیس ہارٹ ہو گئے کہ یہ تو کوئی کام نہیں کر رہی اس کو تو کچھاتا نہیں ہے وہ چھوٹی سے بچی ہے وہ بچی ہے وہ کیا کام کرے گی اسے کچھاتا نہیں ہے تو اس کو لے کر پھر یہ ہوا کہ میرا جو کھانا پکھانا تھا پکوان میرا چولا چکی سب الگ کر دیا گیا کہ بس ہمارے ساتھ نہ کرے اپنا جو کرنا اس کو کرے تو وہ مجھے اپنا بھی نہیں کرنا آرہا تھا کھانا پکھانا وغیرہ آتا تھا کر لیتی تھی شاک شاک تھا لیکن اس طرح کے سسٹم میں آ کر ان کی جیسے روایتی کھانے جو ان کے تھے وہ مجھے نہیں آتے تھے تو اس سے اکثر مجھے ڈانٹ بھی پڑتی رہتی تھی یعنی کہ ایک بچی اگر کام نہیں کر سکتی تھی moral of the story اگر ایک بچی چائل برائیڈ آئی ہے اور وہ کام نہیں کر سکتی تھی تو اس کو الگ ہی کر دیا کہ ہم اس کو فری میں کیوں کھلائیں جب تک کام نہیں کرے گی تب تک کھائیں گی بھی نہیں اپنا پکاؤ اور اپنا کرو کیونکہ تم اس گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں لیکن وہی بات ہے کہ وہ جو ہمت ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ اگر خاتون جو ہیں وہ چاہیں تو پھر محنت اور جد و جہد سے اپنی بھی زندگی بدل سکتی ہے اور معاشرے کی بھی زندگی بدل سکتی ہے وہ شکریہ دعا کریں گے وقت دیا آپ نے